اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سنی لیون کی ٹاپ ٹین موویز کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سنی لیون جو ایک پون سٹار ایکٹر ہے اور دو ہزار بارہ میں جسم ٹو موویز سے بوجہ بڑھ پڑکشن میں انہوں نے اپنی یعنی کہ بولی ووڈ میں فلمی کریر کا آگاز کیا تھا اور سنی لیون کی جتنی بھی موویز ہیں وہ ساری کے ساری رومانٹک اور لاف سٹوڑی ہیں کیونکہ ایکشن مووی بناتی نہیں کیونکہ پون سٹار ہے تو اس کو زیادہ تر رومانٹک اور لاف سٹوڑی موویز ملتی ہیں تو چلیں بینا ٹائم ویسٹ کیے گئے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری کے ساری ایٹین پلاس ہیں یعنی کہ بچوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہیں نمبر ون پہ جو ہمارے پاس مووی ہے اس مووی کا نام ہے جسم ٹو جسم ٹو مووی دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی تھی سنی لیون کی فرسٹ مووی ہے اس مووی کا جو بجٹ تھا وہ تیرہ کروڑ پیا تھا اور اس مووی نے جو کلیکشن کی تھی وہ پچاس کروڑ پیا تھی اور یہ ایک سوپر ایٹو مووی تھی اور اس مووی کے بعد سنی لیون کو کافی زیادہ بولی ووڈ میں نام عزت شہرت ملی اور یہ ہے کہ سنی لیون کی جتنی بھی موویز ہوتی ہیں وہ ان کے فیملیز میں دیکھنے والی نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک پونسٹ آ رہا ہے تو اس لحاظ سے ان کو اس نظر سے دیکھا نمبر ٹو پہ جو ہمارے پاس مووی ہے اس مووی کا نام ہے وان نائٹ سٹین اور یہ مووی جو ہے دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی جو ہے ستارہ کروڑ پی میں بنی تھی اور اس نے پانچ کروڑ پیا بزنس کیا تھا اور یہ مووی ایک دسٹاسٹر تھی یہ مووی بہت بری طرح فلوپ ہو گی تھی اور یہ بھی مووی لاف سٹوری رومینٹک مووی ہے اور اس مووی کی بھی اندر سنی لیون نے کافی اچھا کام کیا ہے تو یہ بھی مووی آپ دیکھ سکتے ہیں بر تین پر جو ہمارے پاس مووی اس مووی کا نام ہے تیرہ انتظار یہ مووی دو ہزار ستارہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا جو بجر تھا وہ یارہ کروڑ تھا اور اس نے جو کلیکشن کی تھی وہ تین کروڑ پیا کی تھی اور یہ بھی مووی ایک دسٹاسٹر تھا یہ مووی کافی بری طرح فلوپ ہو گی تھی اور اس مووی کے اندر سنی لیون اور عرباز خان نے کام کیا تھا اور یہ بھی مووی رومینٹک اور کرائم سٹوری کے اوپر بنی ہوئی ہے مووی اس مووی کا نام ہے لیلہ یہ دو ہزار پندرہ میں آئی تھی اور اس کا بجر تھا ترہیس کروڑ پیا اور اس نے جو کلیکشن کی تھی وہ چھبی کروڑ پیا کی تھی اور یہ بھی مووی جو ہے فلوپ ہو گی تھی اور اس مووی کے اندر جو ہے سنی لیون نے کام کیا یہ سنی لیون کی کافی اچھی مووی ہے اس مووی کے اندر بیسیکل یہ سٹوری ہے کہ یہ مجودہ دور اور تین سو سال پیچھے یعنی کہ نئے دور اور پرانے دور دونوں کی سٹوری کو میچ اپ کر کے راجستان میں شوٹ کی گیا نمبر پانچ پر جو ہمارے پاس مووی اس مووی کا نام ہے جیک پورٹ جیک پورٹ دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا جو بجر تھا وہ ستائیس کروڑ پیا تھا اور اس نے جو کلیکشن کی تھی وہ چھے کروڑ پیا تھی اور یہ بھی ایک ڈسٹاسٹر مووی تھی یہ بھی کافی بری طرح فلوپ ہو گی تھی یہ مووی بیسیکلی جوا کسینو اس چیز کے اوپر بنی ہے اور اس مووی کے زنشاہ اور سنی لیون ہے اور یہ بھی کافی اچھی اور مزے کی مووی ہے بھر سنی لیون کی زیادہ تر موویز ہیں وہ فلوپ ہو جاتی ہیں کیونکہ فیملیز جو ہیں وہ سلمے میں ان کی موویز دیکھنے کے لیے جاتی نہیں نمبر چھے پہ جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے بھی نام لاو یہ دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا بجر تھا جو تھا وہ آٹھ کروڑ پیا تھا اور اس نے جو کلیکشن کی تھی وہ تین کروڑ پیا تھی اور یہ بھی ایک ڈسٹاسٹر مووی تھی نمبر سات پہ جو ہمارے پاس مووی ہے اس مووی کا نام ہے کچھ کچھ لوچا ہے یہ مووی دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کا بجرgeon پندرہ کروڑ پیا تھا اور اس نے کلیکشن کی تھی تین کروڑ پیا اور یہ بھی مووی کافی بری طرح فلوپ ہو گی تھی نمبر آٹھ پہ جو ہمارے پاس مووی ہے اس مووی کا نام ہے او ایم جی یہ دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی تھی اس کا جو بجڈ تھا وہ دس کروڑ پیا تھا اور اس نے آٹھ کروڑ پیا کمایا تھا اور یہ بھی مووی کافی بری طرح فلوپ ہوگی تھی نمبر نو پہ جو ہمارے پاس مووی اس مووی کا نام ہے مستیزادی یہ مووی دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کا بجر تھا تیس کروڑ پیا اور اس مووی نے چھبیس کروڑ پیا کلیکشن کی تھی اور یہ بھی مووی بہت بری طرح فلوپ ہوئی تھی ہمارے پاس مووی اس مووی کا نام ہے راگنی ایم ایم ایس ٹو یہ مووی دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا جو بجر تھا وہ انیس کروڑ پیا تھا اور اس مووی نے سکسٹی تھری کروڑ پیا آیا تھا اور یہ مووی ایک بہت سپر ایٹ مووی